نانکانہ صاحب پہنچنے سے پہلے چاہے پینا ضروری تھا اور یہاں ایک ٹھیلے والے نے بتایا ہے کہ بھئی آگے کوئی اس طرح سپورٹ نہیں ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے مرے تاکہ چاہے پیئے اور نانکانہ صاحب جہاں پہ ویلکم ٹو نانکانہ صاحب لکھا ہے وہاں سے انٹر ہوتی ہے کوئی اٹھارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور انتہائی لش فاصلہ ہے ملپ کے کڑپی روٹ ہے آپ کے دونوں طرف کھیت ہیں ہریالی ہے سب سے لا جواب حصہ جو تھا نا ہمارا یہ نانکانہ صاحب والی فائنل روڈ تھی اس پہ آپ گاڑی ہو یا بائیک ہو کارپٹ روڈ ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ بڑے ہی سکون سے پہنچ سائیں گے بائیک پہ ہمیں تقریباً ٹائم لگا تھا بیس سے پچیس منٹ اب وہاں پہنچ کی کیونکہ کیمرہز الاؤڈ نہیں ہیں تو ہمیں ایک بندے کا پتہ چلا تھا جو کہ کمیٹی میں تھے گردوارے کی ہم نے پہلے ان کی تلاش کی جو کہ نہیں ملے اور اس کے بعد قریباً تین گھنٹے بیٹھنا پڑا اس کے بعد انہوں نے ہمیں صرف موبائل لے کے جانے کی اجازت دی اور جو پھرے بہت شوٹ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیے لیکن اگر آپ موبائل کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو آئی ویل ڈیفنی ریکومنڈ کے اس جگہ آئیں ارکیٹیکچر کے حوالے سے بہت پیاری جگہ آئیں دیکھیں اور مائنورٹیز کو پیار دیں تاں کہ دنیا کو بھی پتہ چلے اور آپ کو بھی احساس ہو کہ مائنورٹیز کی کوئی ایشیوز ہیں تو ان ایشیوز کو ہم کیسے ریزولف کر سکتے ہیں اور ان کو سپورٹ دیں اور محبت دیں اور باقی پھر یہ شوٹس اندر کے انجوائے کریں اور نیچے سبسکرائب کا بٹر بھی دبا دیں شکریہ 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 دونیٹیز بائی مریتوالہ ریڈیو سنگت لکی ڈھلو لندن یکے یہ پوری ایک باشی اندر کھڑی ہے اور اسے سی مو ست امیزنگ تھینگ ای اپ سین تیل یت موسیقی 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 اچھا اس درخت کے اب کیا اسٹری ہے کہ بیس فبری انیس سو اکیس کو یہاں پہ اندوان نے قبضہ کار لیا تھا وہ ہم یہاں پہ زیری بات ہیں ہندوان اور سکھوں کا بھی کلیش ہے وہ یاتریوں کو تعم کرتے تھے تو بیس فبری انیس سو اکیس کو سردار لشمن سینگ وہ اور ان کے دو سو ساتھیوں نے یہاں پہ حملہ کیا لیکن انفرچنلی ان کا حملہ نقام ہو گیا اور جو ہندو تھے انہوں نے تمام سکھوں کو شہید کر دیا اور لشمن سینگ کو اس درخت کے ساتھ باندھ کے زندہ جلا دیا گیا اب یہاں اس درخت کے پاس میں جب کھڑا تھا اور جب میں نے اس کو پڑھا اس درخت کی اسٹری پر ہی تو اٹ واز ای بون چلنگ ایکسپیرینس کے کسی زندہ انسان کو جلا کے شہید کرنا تو اس لیے سکھوں کے لیے یہ جگہ بھی بڑی مقدس ہے اور یہاں پہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی بارہ دری ہے اور یہ درخت کو انہوں نے پیزار کیا ہوا سکھوں کے لیے سکھوں کے لیے سکھوں کے لیے بھرمی سکھوں کے لیے سکھوں کے لیے سکھوں کے لیے بھرمی سکھوں کے لیے کی نام ہے پردیر سنگھ گریوہ عربیر بھاٹیا سکھ پرید رامی سنگھ بٹی بانو پرساد مطاب سنگھ راج سنگھ خطاب رائ Prisoner رgeschیم مطابıyorum رائے بھرمی سنگھ خطاب مطاب خطاب مطاب رسی ٹھیک 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 ٹھیک